بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا میں پہلا مزار دیکھا جہاں ٹکڑ لگا ہوا تھا بیس لیرہ بیس لیرہ کا مطلب کوئی نو سو روپیہ پینتائلیس روپیہ کا لیرہ تھا بھی جب ہم گئے تو دنیا کا واحد دربار دیکھا مزار دیکھا جہاں ٹکڑ لگا ہوا تھا اتنے لوگ آتے ہیں اور حیرت کی بات ہے کہ غیر مسلم زیادہ تھے مسلمان کم تھے عورتیں مرد وہاں کھڑے ہوتے ہیں باقاعدہ ان کی جوٹی ہے چونکہ ہمارے مغرب کی عورتیں ہوتی ہیں بچاری بہت مختصر لباس ہوتا ہے تو ان کو وہ دیتی ہیں پورا عبایا دیتے ہیں وہ عبایا پہن کے جاتی ہیں سر سکارف پہن کے جاتی ہیں پھر دوسری طرف سے نکلتی ہیں تو اتار کر ان کے حوالے کر دیتی ہیں تو انہوں نے ترکی والوں نے اچھی خاصی کمائی بنائی ہوئی ہے تو وہاں حاضر ہوئی تو مجھے یہ شیریا شمز دبریز بھی ساتھ ہے ان کی قبر ساتھ ہے وہاں بھی ہمیں لے گئے مولانا روم بڑے علم والے تھے لیکن وہ خوش کے علم تھا جس میں کوئی معرفت کی چاشنی نہیں تھی سوز و ساز نہیں تھا سوز و گداز نہیں تھا عشق و محبہ نہیں تھی خالی قیلو قال تھا جیسے آج قیلو قال نے ہمیں توڑ کے رکھ دیا مسجد سے بھی نفرت کی وہ ہوا چلی کہ فرقہ واریت کی آگ ایسی بھڑکی کہ روزانہ لاشیں گر رہے ہیں نہ مارنے والے کو پتا ہے میں کیا کر رہا ہوں نہ مرنے والے کو پتا ہے مجھے کیوں مارا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے ممبر پر بیٹھنے والے کو اللہ کا نہیں پتا اس کے اللہ کا رسول کا نہیں پتا اس نے یہ خاص طور پر میرے برے صغیر میں اتنی نفرت ہے کہ ایک دوسرے کو سلام بھی نہیں کرتے مسافہ بھی نہیں کرتے ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑتے انتہا ہو گئی ہے نفرت کی تو مولانا روم بھی کچھ ایسے ہی تھے مل ایسے سمراجین کوئی فرقہ وادیت دوالے تھے صرف منطق فلسفہ کے بادشاہ تھے تو مسجد میں ہوس کے کنارے بیٹھے ہوئے درس دے رہے تھے اور ان کی کتابوں کا ڈھیر کلمی کتابیں وہ سامنے رکھا ہوا تھے تو شمس تبریز آگئے ننگے پاؤں دہاتی شکل لگتا تھا یہ تو کوئی انپڑ جٹ آدمی تو آ کر انہوں نے بڑے بھولپن سے کہا مولی صاحب این چیست یہ کیا ہے تو مولانا روم نے یوں دیکھا تو بڑے تکبر سے کہا این آآست کہ تُو نمی دانی بھائی یہ وہ ہے جو تُو نہیں جانتا تُو چٹا انپڑ میں تجھے کیا پتا ہوں یہ کیا ہے وہ یہ ایک دم آگے بڑھے وہ کتابوں کو جو یوں تھکا دیا وہ ساری حوز میں جا گئی رہی ہیں اب وہ زمانہ پریس کا تو تھانے میں چلو دو چار ہور لے گیا جاؤ وہ تیرا بیڑا غرق و بدبخت تو نے میری ساری زندگی کی محنت برباد کر دی تو شم سبریز مسکر آئے اور حوز میں اترے اور یوں ساری کتابیں خوشک نکال کے باہر رکھت ایک کاغذ نے بھیگا ہوا یہ کرامات اولیاء ہے مولانا روم یہ کیا ہے تو انہوں نے مسکر آکے کہا یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا بعض بھر مولانا روم بن گئے انہیں فلسفے بھی بھول گئے اس کو ہمارے شاعر خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے سکھری تروش منصورینو ہن تھپرک کنز قدورینو حادی نہ سمجھ ہدایہ کافی نہ سمجھ کفایہ کرپرز شرع وقایہ ایو دل قرآن کتابیں یہ ہماری زبان کی شاعری ہے سرائکی کی مزدار کی سطح آپ کو سنا دیا کوئی چیز خود نہیں تو اللہ تعالیٰ نے چار قسمیں دو تاقیدیں کہ نہیں میں نے ہی تمہیں بنایا ہے تم خود بخود نہیں بنے ام خلقوں من غیر شیع ایک اور آئیت کیا تم خود بخود بنے ہو ام ہم الخالقون کیا تم اپنی ذات کے بنانے والے خود ہو نہیں تمہارا بنانے بلا وہو الخلاق العلیم تیرا بنانے والا ایک زبردست خالق ہے آس بن وائل آیا اس کے آدم ایک ہڈی تھی ایسی پرانی اس نے یہاں رکھی اور ایسے مسئلہ ہو سا وہ ساری چورا چورا ہو گئی اللہ کے نبی کے سامنے پر پھونک ماری وہ ساری ہوا میں اڑ گئی کہنے کا محمد تیرا رب اسے زندہ کرے گا کیا تیرا رب اسے زندہ کرے گا یہ تو ریت بن کے اڑ گئی جبریل آگئے فورا کہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ میرے رب کا پیغام سنا دیں پیغام سنا دیں اولم یر الانسان وَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ دیکھو دیکھو جس کو میں نے گندے پانی سے بنایا آج مجھ سے مناظرے کرتا ہے مجھ سے مناظرے کرتا ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسْيَ خَلْقَةٍ اور مجھے مثالیں دیتا ہے اسے کون زندہ کرے گا اور اپنی پیدائش بھول گیا قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعُظَامَ وَهِ عَرَمِيمٌ کہتا ہے اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا قُل کہو میرے حبیب يُحْيِهَ الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ اسے وہ زندہ کرے گا جس نے اسے پہلے بنایا تھا وَهُوَ بِقُلْ لِخَلْقٍ عَلِيمٌ اس کو پتہ ہے میری مخلوق میرے رب کا علم تو دیکھ کتنے انسان چورا چورا ہو گئے اور کتنے ہم چورا چورا ہونے والے ہیں کتنوں کو زمین کی جنبش نے گردش نے کروٹنے قبر سے نکالا اور ان کی مہڈیوں کی ریت کو فضاء میں بکھیر دیا کتنے پانیوں میں بہ گئے جانوروں نے پھار دیا آگ میں جل گئے قبروں میں رل گئے اور ایک قبر میں سو سو اکٹھے ڈال دیے گئے اور پھر آرہیں 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 آخری انسان تک چورا چورا ہو کے بکھر گئے سات چوپائے سات پرندے سات مچھلیاں سات جانور ساری کائنات کی زندہ شیزیں سب کٹھی ہیں اور ایک رب کا حکم ہوگا فَإِذَاهُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ اللہ ہم سب کو قبروں سے کھڑا کر کے زندہ کر کے دکھا دیکھ ہاں مجھ سے کہتا ہے زندہ کون کرے گا آپ اسے کہیں جس نے یہ کچھ نہیں تھا اور اسے بنایا تھا وہی زندہ کرتا تو اللہ تعالیٰ نے انسانی تخلیق میں چار چیزوں کا ذکر کیا ہے دو غزائیں ہیں دو روحانی مقامات ہیں غزاؤں کا تعلق جسم سے ہے یہ میڈیکل سائنس ہے اور مقامات کا تعلق روح سے ہے یہ سپرچول سائنس ہے یہ دو چیزیں جس مرد عورت میں صحیح ہوں گی وہ خوبصورت انسان ہوگا فی احسن تقویم اگر یہ نہیں ہوں گی تو وہ اس احسن تقویم کی چوکٹ سے نکل جائے گا یہ پہلی دو چیزیں یہ علمِ طب ہے جو اللہ آپ کو دے رہا ہے جو آپ کو دیا گیا ہے جس کو آپ لے رہے ہیں اور زندگی پر یہ یاد رکھیں جب تک اپنے آپ کو جاہل سمجھیں گے اللہ علم دیتا رہے گا اور جب تک خدمت کے جذبے سے چلیں گے اللہ علم دیتا رہے گے جب آپ کاروباری بن گئے تو پھر آپ ایک بے رہم تاجر ہوں گے آپ طبیب نہیں ہوں گے میں ہاتھ جڑ کے کہتا ہوں پھر آپ ایک تاجر ہوں گے بس آپ نے گاؤن سفید پہنو با ہوگا ڈاکٹر کا روپ ہوگا اندر میں ستر منڈی کا شیخ بٹھا ہوگا علم اسے ملتا ہے جو اوروں کی ہمدردی رکھتا ہے تو کاروباری بن جائے میں بہت رویا کرتا ہوں میرا بھائی بھی ڈاکٹر ہے یہ میرا ساتھی ہے ہم گومنکالی لاہور میں کٹھے تھے یہ پرنسپل من گیا میں مولوی بن گیا مقدر کی بات ہے تو میرا بھائی بھی چھوٹا ہارٹ سپیشلسٹ ہے بہت اچھا ڈاکٹر ہے جس دیس میں مظلوم وکیل کے پاس جائے تو وکیل اسے گاہ تصور کر کے ڈیل کر رہا کہ میرا گاہ کھا گیا میرا گاہ کھا گیا اور مریض دڑپتا ہوا ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر کہے گاہ کھا گیا کسٹمر آ گیا پھر وہ اپنی فیس بھی الگ لے اور لیبارٹریوں کو ٹیسٹ کروانے کے لیے جو نسخے بھیجے تو اس کے پیسے بھی الگ لے پھر کمپنیاں اس کو خرید کر پانچ روپے کی وجہ پچاس روپے کی گولی لکھوائیں اور وہ ادھر سے بھی لے تو میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں وہ ڈاکٹر نہیں ہے تاجر ہے گاؤن سے کیا ہوتا ہے یا کلینک سے کیا ہوتا ہے ایک نے سودر منڈی میں دکان کھول لی ایک نے ایک ڈاکٹر کا بورڈ لگا کہ کلینک بنا لیا دونوں ہی تاجر ہیں ایک نے ہائی کورٹ سپریم کورٹ کا وکیل کا پھٹا لگایا تاجر ہیں تاجر ہیں وہ ڈاکٹر بن کے بیٹھا تو سفید گاؤن میں سیاہ شکل بن گیا کہ جس کو صرف پیسہ چاہیے اسے مریض کی ہائے بھی نہیں سنی جاتی مریض کا درد بھی نہیں اس تک پہنچتا اور وکیل بنا تو وہ ایک تاجر بن گیا تاجر بنا تو ایک دھوکے باز بن گیا فراڈیا بن گیا طاقتور بنا تو فرعون بن گیا فقیر بنا تو نہ شکرہ بن گیا چور ڈاکو بن گیا ایک آئی بگڑی ہے انسان بگڑا ہے انسان بھائیو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ انقلاب آنا چاہیے لیکن کون سا انقلاب اپنے دلوں کو بدلو یہ انقلاب لاؤ اس دل کی دنیا کو بدلو دل دریاء سمندروں ڈوبھے کون دلاندیاں جانے ہو وچھے بیڑے وچھے جھیڑے وچھے ونج مہانے ہو اندر کے دلوں کو بدلو یہ دنیا بدلو موسیقی بیڑے موسیقی بیڑے موسیقی بیڑے